قربانی سے متعلق صحابہ اکرام نبی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہا دہیل اضاحی یہ قربانی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ مبارک سنت ہے اور آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ باگ ایک نیکی مرحمت فرماتے ہیں بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَ قَالَ فَصُوفُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَ وہ جانور کوئی سبھی جانور ہو چھوٹا جانور ہو بڑا جانور ہو بھیڑ ہو دنبا ہو بکری ہو بکرا ہو اونٹ ہو گائے ہو بھینس ہو جو بھی انسان حلال جانور جو کہ شریعت نے جن کے زبا کرنے کا حکم دیا ان کو انسان اللہ کے رامے قربانی کی نیت سے زبا کرتا ہے تو اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ باگ ایک نیکی مرحمت فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب قربانی کا جانور زبا ہوتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ باگ قربانی کرنے والے کی سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے اس میں گناہ سے متعلق وہ ہیں صغیرہ گناہ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں لوگوں کے حقوق سے متعلق ہوتے ہیں وہ لوگوں کے جب تک حقوق ادا نہیں کیا جائے یا اگر کبیرہ گناہ ہوں تو ان کو اللہ باگ سے معاف نہ کروا لیا جائے تو وہ کبھی معاف نہیں ہوتے یہ جو حدیثوں میں آتا ہے جو فضائل سے متعلق حدیثیں ہوتی ہیں ان میں ہوتا ہے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں یعنی صغیرہ گناہ اللہ باگ معاف فرما دیتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ قل قیامت کے دن یہ جو جانور ہیں جن کو تم قربانی کی نیت سے زبا کرتے ہو یہ قل قیامت والے دن اپنے کھروں اور سنگوں کے ساتھ وہ لائے جائیں گے اور ایک اور روایت میں ہے کہ ان کا خون اور ان کے تمام آزا کو کھروں کو سنگوں کو اللہ باگ وہ میزانِ ترازوں میں تو لیں گے اور ان کا بھی بدلہ اور سواد دیا گیا تو بہت سارے فضائل ہیں اللہ باگ ان تمام فضائل کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور جو قربانی نہیں کرتے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کافی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ کے قریب بالکل نہ آئے اللہ باگ ہمیں قربانی کے فضائل سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور صحیح نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ盾 پااااااااااااااں which probably五 über髮 کا تک